جانگی ترین اور استحقام پاکستان پارٹی کی قیام نون لیگ سے ہو لیکن لگتا ہے کہ نون لیگ کو ابھی اس معاملے میں کوئی جلدی نہیں ہے ملتم لیگ نون چند ماہ قبل پنجاب اسیمبلی کی بیس نشستوں پر جانگی ترین گروپ کو ٹکٹ دے کر عبرتنات نتائج بھوکت چکی اور اس فیصلے کے نتیجے میں نون لیگ کو پنجاب کے اقتدار سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا اور پوزیشن لیڈر راجہ ریاض کچھ ایسے قبل جانگی ترین کی صفوں کے سپاہی تھے لیکن اب وہ بھی اس تحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کے بجائے نون لیگ کے ٹکٹ کی خواہش رکھتے ہیں اس تحقام پاکستان پارٹی کے قیام پر طریقہ انصاف کے وائز چیئرمن شاہ ویمود قریشی نے درچسپ تصرا کیا ہر سیاسی شخصیت کو اپنے سیاسی فیصلے کرنے کا حق ہے میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ایک حادثہ ہوا اور مریض کو امرجنسی میں لے گئے ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کیا اور معاینے کے بعد اس نے کہا ڈیڈ آن آرائیول تو میں یہی کہوں گا تحریک انصاف کے منحرف رانما محمود مولوی نے کہا ہے کہ کراچی کے اکثر رانما اس تحقام پاکستان پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے سابق وفاقی وزیف فواد چودری کے اس تحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے پر بھی جائم اگوئیاں ہو رہی ہیں دو دن قبل اس تحقام پاکستان پارٹی کے سینئر آنما خورم روکڑی نے اس حوالے سے ہمیں کیا جواب دیا یہ بھی دیکھ لیجئے فواد چودری نہیں جوائن کرے آپ لوگ کو فواد چودری فواد چودری was there on that day فواد چودری میں کیا کہوں میں خاموش ہوں میں اس لیے خاموش ہوں کہ فواد چودری نے ایسی کچھ باتیں کی ہوئی ہیں جو پرسنل مجھے ہرٹ کر چکی ہیں تو نائن میے کے بعد میں ان معاملات میں فواد چودری پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اب میں اللہ اس کے لیے آسانیہ کرے کیا کاری ہوگا ہے؟ آپ کو ایسی سٹیجز پہ نہیں جانا چاہیے کہ جس سے واپسی مشکل ہو سو ووٹس کوئنگ آن کیا اس ہے کام پاکستان پارٹی آئندہ الیکشن سے قبل ووٹرز کو اپنی جانب راغب کر سکے گی جہانگیترین لنڈن میں ایک اب تک قیام کریں گے ان کا ایک میڈیکل ایشو بھی ہے جس کے لیے وہ گئے ہیں لیکن نواز شریف سے کیونکہ پولٹیکلی آپ نے ایک پارٹی لانچ کی ہے یہ وقت ہے کہ آپ لوگوں کو انگیج کریں ملاقات ہوگی نہیں ہوگی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور الیکشنز کے حوالے سے تمام باتوں کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی سیکرٹری اطلاعات استقام پاکستان پارٹی ڈاکٹر فیدوس آشک قوان فورمار فیڈرل منسٹر ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ حلقی کی سیاست کو آپ بڑے اچھا سمجھتی ہیں آپ کے ساتھ کب سے ہمارا تعلق ہے سو حلقی کی سیاست میں تو ابھی اس اکام پاکستان پارٹی سٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فریحہ سب سے پہلے تو آپ نے جو نیریٹیو بیلڈ کیا سٹارٹ میں اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ شاید اس جماعت کو ابھی جو اس کی ابتتائی ری سٹرکچرائزیشن ہو رہی ہے تنظیم ناؤ اور تنظیم سازی اس میں کوئی مسائل آ رہے ہیں یہ آپ صرف فیر انیلیسیز اگر کرتے ہوئے جو حقائق ہیں وہ لوگوں تاک پہنچائیں تو مجھے خوشی ہوگی یہ بتاتے ہوئے کہ پہلی یہ جماعت جس نے اپنی لانچنگ پہ ایک سو سے زائد پارلیمنٹیرین اور ٹکٹ ہولڈر کا شو اپ کیا کونسی جماعت پاکستان میں ایسی تھی کہ جس نے اپنے لانچنگ کی ہو اور لانچنگ کے دوران اس وقت اس کے دھائیں بائیں آگے پیچھے جو ہیں وہ سینکڑو ایسے لوگ کھڑے ہوں جو الیکٹیبل بھی ہیں اور جو عوامی حلقوں کے اندر ان کی اپنی اپنی پذیر آئی ہے جو چیلنج آپ جس کی طرف بات کر رہی ہیں ییس کوئی بھی نئی جماعت بنتی ہے تو اس کے ساتھ مختلف طرح کی چیہ منگویاں بھی جنم لیتی ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنے انداز سے اس پر انیلیسیس دیتا ہے اور وہ شکوک و شبات کا ظہار بھی کرتا ہے یہ ایک نیچرل ٹرینڈ ہے جون جون ہماری جماعت آگے بڑھے گی اور اس کے مرخلہ وار جو ہمارا تنظیم سازی کا عمل میمبر سازی کا عمل اور مختلف لوگوں کی شمولیت جو آنے والے دنوں میں کثیر تداد میں مزید لوگ اس میں شامل ہوں گے اور ہر صوبے کے اندر اور ہر ڈسٹرک کے اندر ریجنل وائز جب ہمارا ایک ٹیم ورک بن جائے گا جو انڈر پروسس ہے تو آپ دیکھیں گی کہ یہ پاکستان کی جو اس وقت کی صورتیال خالات اور مشکلات میں گھرا پاکستان ہے اس کی واحد آس اور امید بنے گی اور جو آپ نے لندن کی بات کی جانگر ترین صاحب کی تو دیکھیں ترین صاحب کا ایک آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ ادھر رہی ہیں مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ وہاں ایک پلانڈ آپ کا چیک اپ شیڈیول ہوتا ہے جب آپ اپائنٹمنٹ لے لیتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے بھی کئی ٹائم کئی ماہ لگتے ہیں اور پھر ابربٹلی آپ اس کو کینسل نہیں کرتے اور وہ بھی وہ شخص جو کنسسٹنٹ اس ٹریٹمنٹ کا مرہنے منت ہو کیونکہ اس بیماری کا شکار ہو تو لہٰذا وہ ایک ریگولر چیک اپ بھی ہے اور ان کو اس وقت ضرورت بھی ہے اور اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کو بھی سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جہانگر ترین صاحب صحت مند ہوں اور ہم سے زیادہ پاکستان کو ضرورت ہے لیکن کیونکہ اطلاعات یہ آئیں کہ ملقات ہوگی میرے اپنے پروگرام میں آپ کے رپیزنٹیٹیو نے کہا کہ یہ ملقات ہونے جاری ہے دو تین دن لگے پھر آنچاری صاحب نے آکے کہا کہ کوئی ملقات نہیں ہو رہی اس وقت سٹیٹس کیا ہے پہلے بھی ملقات تو ہوتی رہی ہے نوازی صاحب سے پہلے بھی اب ہونی ہے کہ نہیں فریحہ بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا گیم آف پاسیبلیٹیز ہے یہاں پہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے کہ ہم کسی جماعت کی بی ٹی میں یا کسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم آئے ہیں میدان میں تو یہ پرسیپشن غلط ہے اس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ریالیٹی یہ ہے کہ ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہمارا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ مینیفیسٹو ہے ہمارا ایک پولٹیکل لینڈس ٹیپ میں ایک وے فاورڈ ہے اور اس میں اس میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور یا کسی بھی اور لیڈر کے ساتھ ملاقاتیں کوئی بہت بڑی ہمارے لیے چیلنجنگ صورتحال نہیں ہوگی کیونکہ جہاں ضرورت ہوگی ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے آئے ہیں ہم دیواریں کھڑی کار کے نفرت کی اور لوگوں کو صرف میں کلہ کافی کے نیروے کے ساتھ آگے پاکستان کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کلہ کافی والے تھے انہوں نے پاکستان کو کرائسز کا شکار کیا یہاں ٹیم ورک کی ضرورت ہے یہاں پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے ایک کنسینسز کی ضرورت ہے ایک کانٹینیوڈ کنسسٹنٹ لانگ ٹرم پلین آف ایکشن کی ضرورت ہے تو یہ کوئی حرفیں آخر نہیں ہیں کہ وہ نہیں ملیں گے یا ملیں گے اس وقت ان کی پراریٹی اپنی صحت ہے لیکن اس وقت ان کی سیڈیول میں کسی جگہ پہ بھی تو آپ کو اس وقت ملقات ہو رہی ہے ابھی تک ان کے شیڈیول کے اندر یہ ملقات نہیں ہے ٹھیک یہ کلیر ہو گئی بات سو اب ہم آجتے ہیں کیونکہ بہت کم خواتین ہیں جو کہ ایکچولی ہلکی کی سیاست کانٹیسٹ کرتی ہیں یہ ایک انفورچنٹ حقیقت ہے پاکستان کی آپ ان چند خواتین میں سے ہیں سو اس حوالے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے سب مطرف ہیں یہ جو ابھی تک جتنے لوگ ہیں فیدوس آشکوان ہلکی کی سیاست ٹھیک ہے ایک نام آ گیا اس کے بعد جہانگیت این صاحب کا تو یہ ہمارے سامنے ان کے اپنے بیٹے انفورچنٹلی وہاں سے نہیں جیت سکے تھے لیکن چلیں ہلکی کی سیاست تو ہے ان کی علیم خان صاحب اپنی سیٹ کے حوالے سے سٹرگل کر رہے تھے باقی جو آپ لوگ کے پاس سٹیج پہ لوگ موجود تھے چاہے وہ عمران اسمائل صاحب ہوں علی زیدی صاحب چلیں ادھر نہیں تھے لیکن علی زیدی صاحب ہوں اور نام لے لیں آپ مجھ سے بیٹے سمجھتی ہیں کون سے آپ کو لوگ لگ رہے ہیں کہ جو ہلکی کی سیاست میں آپ کو لگتا ہے کہ ہلکی کی سیاست جو ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا کی سیاست سے قطعی مختلف ہے ہلکی کی سیاست کے اندر نہ کوئی ٹاپ ٹرینڈ بنا کے صرف بند کمروں میں ائر کنڈیشن ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے تو سوشل میڈیا ٹرینڈ بنا کے آپ زیادہ لائکس کروا کے یا اپٹمائزیشن سے اس کے اوپر جو ہے بوسٹر لگوا کے اپنے پیج کو بڑھا چڑھا کے آپ الیکشن ہی جیت سکتے الیکشن جو ہے وہ گلی محلو میں ہر اس دکھ تکلیف اور اپنے ووٹر کے ساتھ ہر گڑی میں کھڑے ہونے کا جو ایک پروسس ہے اگر آپ پانچ سال ان لوگوں کی فاتحہ ختم ان کی شادیاں ان کی دکھ تکلیف ہر طرح کے مسائل کے تدارک کے لیے متحرک رہتے ہیں تو پانچ سال آپ کی اویلیبیلٹی کے بعد بھی ایک پرچی انہوں نے آپ کو دینی ہوتی ہے اور وہ بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ تو یہ ہماری ہے رورل ایریا کے پولٹیکس اب اربن پولٹیکس کیا ہے جس کے اندر نام بکھتے ہیں نشان بکھتے ہیں یا لوگوں کے ٹرنڈ بکھتے ہیں تو جو اربن پولٹیکس کے اندر جو آپ پپولیریٹی اس کا کرزما جس کو ڈسکس کرنا چاہتی ہیں وہ کھل کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ تمام جو انڈیویجول بیسٹ پولٹیکس ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کے گرد ووٹر گھومیں گا اور وہ جس کو کھڑا کر دے گا تو لوگ اس پہ ٹھپا لگا دیں گے تو یہ بھی خوش فہمی ہے آپ کی کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گے ہلکے کی سیاست کے لوگ ہیں آپ کو اچھ طریقے سے پتا ہے جن کا نام ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ہے ہمارا فوکس ہی ہلکے والوں پہ ہے ہمارا ٹین ایجر یا سٹریٹ بوائز پہ کوئی فوکس نہیں ہے ہم ان لوگوں کو قطن وفا کی وزیر نہیں بنانا چاہ رہے مستقبل میں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی کانسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا ہمارا کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے جن کو آپ سمجھتی ہیں ہر وہ الیکٹیبل ہوگا جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے جو نفرت کی سیاست کا خاتمہ چاہتا ہے اس ملک میں استحقام چاہتا ہے اس ملک کی ترقی اور ہشالی میں معاون بننا چاہتا ہے ہر وہ شخص ہمارا جو ہے وہ میمبر بھی ہوگا اور ہم اس کو دعوت دیں گے دستک دیں گے جا کے اس کے دروازے پہ جو ہے وہ سو سے زائد میں نے آپ کو گنوایا ہے کہ جس دن ہماری لانچنگ ہوئی اس جماعت کی آپ نے ٹی وی کی سکرین کو ذرا سکرول کر کے اس دن کی ویڈیوز دیکھ لیں کہ سو سے زائد جو ہمارے پاس سیلیکٹیبل تھے وہ اس دن ادھر بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو ایم پی اے اور ایم اے رہ چکے ہیں تو یہ ہماری بگننگ ہے سلمان شور کب تک آپ کا آ جائے گا ہم آگے بڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاروں صوبوں میں کٹھا کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے جو ہم خیال لوگ ہیں جو ہمارے ہماری سوچ کے ساتھ جڑے ہیں جو پاکستان کے اس وقت صورتحال سے اگاہ ہے اور ان دکھوں اور تکلیفوں سے نجات چاہتے ہیں وہ آئیں گے سارے ہمارے ساتھ اور ہم ٹیم ورک سے آگے بڑھیں گے منشور ہو گیا آپ لوگ کا ریڈی منشور پہ کام ہو رہا ہے اگلے چند دنوں میں وہ پبلک بھی ہم کریں گے اس کے جو چیدہ چیدہ نکات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر سکتی ہوں کہ ہمارا جو ایک خواب دکھایا گیا تھا اس قوم کو اور اس خواب کی تبیر کے لیے میرے سمیت بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ سابقہ ہماری جماعت کا حصہ بنے تھے اور وہ چیرمن جو تھے وہ ہیمر کرتے تھے بار بار آپ کو بھی پتا ہے کہ نوے دن کا پلان جو تھا اس کے اندر جو وعدے کیے گئے ان میں سے کتنے پورے ہوئے پھر ساڑھے تین پونے چار سال کی ہماری جو وفاق میں حکومت تھی اس کے اندر کس طرح سے ہم نے ناہلی اور نلائکی سے وہ خواب جو ہے وہ کھرچی کھرچی کر دیئے اور کوئی بھی جو ہے وہ تعبیر ان خوابوں کی نہ مل سکی اور گلے سڑے نظام سے نجات حاصل کرنے کے لیے جنریف فارمز کے ہم نے وعدے کیے تھے کوئی بھی وعدہ یہ جماعت ہماری پورا نہیں کر سکی تھی اب لوگوں کی وہ ٹوٹی ہوئی آسیں اور امیدیں جو ہے ان کو اثر نہ ہوں ہم نے جوڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور وہ جو دھورا کام ہے جو پی ٹی آئی نہیں کر سکی تھی اس کو انشاءاللہ ہم پایا تکمیل تک یہ تو لگتا ہے کہ ایک انٹی پی ٹی آئی منشور ہے جو کہ آپ کا رائٹ ہے تو پھر انٹی پی ایم ایم ووٹ کیسے ملے گا آپ کو جو کہ شروع میں یہ کہا گیا یہ کس نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے کہا آپ کو کہ ریفارم صرف جو ہیں وہ انٹی پی ٹی آئی نیرٹیو کا نام ہے ریفارم تو اس پاکستان کی سب سے زیادہ ضرورت ہیں اور جب ہم ریفارم کی بات کر رہے ہیں تو ہم لیگل ریفارم کی بات کر رہے ہیں ہم الیکٹورل ریفارم کی بات کر رہے ہیں ہم ایکنومک ریفارم کو فوکس کر رہے ہیں ہم یہاں سوشل ریفارم کے اوپر سب سے زیادہ ہمارا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے کبھی کس طرح ایکول رائٹس اور ایکول اپرچونٹیز کی بات ہو اور ہم ہر وہ ری فارم جس سے پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور سب سے اہم اگری کلچر ری فارمز آپ دیکھ لیں کہ یہ اگری کلچر مولک ہے لیکن فور سکیورٹی چیلنج بنی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ پراپر پالیسی اور اگر پالیسی اگزسٹ بھی کرے گی تو امپلیمنٹیشن سٹریٹیجی نہیں ہے تو ہم صرف مسائل کی نشاندہی کرنے کے لیے نہیں یہ جماعت بنی یہ مسائل کے تدارک کے لیے آگے بڑھے گی ہم جس مسئلے کو آپ کے سامنے لائیں گے ہم اس کا ساتھ پیرلل سلوشن بھی دیں گے اور ہم اس کا آگ کو کیونکہ ہم عوام کے ایشیوز ہمارا ٹارگٹ ہے اور عوام کے ایشیوز کے ساتھ جب ہم لنک اپ ہو جائیں گے تو ہمیں کنگ اور کوئن بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی فواش اوری ہیں آپ کے ساتھ کیا چلے گئے ہیں یا بیچ میں ہیں کدھر ہیں مجھے نہیں پتا جی آپ ان سے بہتر پوچھ سکتی ہیں تین دفعہ تو میری ان سے اپنی مختلف پارٹی میٹنگز میں ملاقات ہو چکی ہے تو صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں پارٹی میٹنگ پہ بھی سر پکڑتے آتے ہیں یا پارٹی میٹنگ پہ مسکلاتے آتے ہیں دیکھیں جی ہم چاہیں گے کہ جو بھی شخص ہماری جماعت کو جائن کرنا چاہے تو فراغ دلی سے آئے اور خوشی سے آئے اور اپنے ضمیر کی عدالت کو سامنے رکھتے ہوئے اس آئینے میں جانگتا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کو اس وقت کیا ضرورت ہے پاکستان کو نفرت کی ضرورت ہے انتہا پسندی کی ضرورت ہے انتتشار کی ضرورت ہے پولرائیزیشن کی ضرورت ہے یا پاکستان کو امن محبت بھائی چارے اور رکھرکہ و وضع داری کی سیاست کی ضرورت ہے تو یہ ہم سب نے مل کے تیہ کرنا ہے اور سب کی پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے وہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں سو محمود مولوی صاحب نے بھی کہا کہ میں ابھی نہیں ہوں ساتھ کراچی کے لوگ بھی ابھی ساتھ نہیں ہیں کہ ہیں ایسا نہیں ہوتا نیوبارن بیبی جو ہے وہ ایک دم سے دوڑنا نہیں شروع کرتا اس کا ایک پروسس ہے پہلے وہ جو ہے نا گھٹنوں کے بال چلتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے اور پھر وہ دوڑتا ہے تو یہ ایک ہفتہ کی پارٹی سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ ایک سو بیس کی سپیڈ پہ چلنا شروع کر دے یہ ایک ہم ایولوشن پہ بلیو کرنے والی جماعت ہیں ہم ریولوشن والے لوگ نہیں ہیں کہ ہم یہ انقلابی بن کے کہیں کہ آ جائیں اور گھراو کر لیں جلاو کر لیں انقلاب آ گیا اور اپنے ہی ملک کے داروں پہ چاٹ دوڑے ہم ایولوشن پہ بلیو کرتے ہیں کہ بیج بوہیں گے رائٹ لی رائٹ ٹائم پہ رائٹ پلیس پہ تو وہ تنور درخت بنے گا اس کا پھل کھائیں گے دوکٹر صاحبہ پھر آپ سے بات ہوگی ہم وقت لیتے ہیں ایک بریک کا اس کے بعد کراچی میں کیا ہوا رائٹ افٹر بریک کراچی کے میئر کا انتخاب آج متزہ وہاب جیت گئے متزہ وہاب ایک ایسی شخصیت ہے جن کو ہر کوئی کہے گا کہ یہ پڑے لکھے انسان ہے لگتا بھی ہے کہ یہ بڑا زبدست کام کریں گے ان کو میئر بننا چاہیے لیکن ایک پروسس ہوتا ہے جمہوریت میں اس پروسس میں بہت سارے ایسے معاملات نظر آئے جسے لگا کہ جمہوریت شاید ایک بار پھر شکست کھا گئی اور یہ پہلی بار نہیں ہوا پاکستان میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ بار بار پیپلز پارٹی کو ڈیموکرسی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ان جماعتوں میں سے ہے جو ڈیموکرسی پریویل کرنے میں بلیو کرتی ہیں پیپلز پارٹی ہی کی طرف سے کہا گیا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے لیکن آج پیپلز پارٹی نے بھی جمہوری روایات کو ویسے نہ ان کا پاس رکھا اور نظر یہ آیا کہ جمہوریت سے ہی انتقام لے ڈالا اگر آج پیپلز پارٹی کراچی میں جماعت اسلامی اور در ایک انصاف کی مشترکہ منڈیٹ کا اترام کرتے ہوئے حافظ نئیم و رحمان کی جیت شاید ایکسیپٹ کر لیتی تو ہم کہتے کہ ایک نئی روایت پڑی ہے پاکستان میں لیکن انپورشنٹلی ایسا نہیں ہوا ماضی میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جب ہم نے ایسے ہی ہوتا وہ دیکھا سینٹ کا الیکشن ہو دیگر الیکشن ہو بار بار ایسا ہوا کچھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج سے تین سال قبل جب سارک سے جرانی متنازہ انداز میں کامیاب ہوئے تھے اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگی کیا کہنا تھا یہ منصوبہ بندی کے تحت یہ پلاننگ کے تحت الیکشن چوری کیا گیا یہ جالی طریقے سے ووٹ ریجک کیا ہے چیرمن سینٹ کا الیکشن چوری کرنے کا مطلب یہ ہے ہیوانے بالا میں آپ نے یہ چوری کی ہے یہ کھلوم کھلا داندلی کی کوشش ہے جو آپ نے ٹائملی ایکسپوز کر کے اس حدکنڈا کو ناکام کروا یہ غیر قانونی غیر آئینی اینی ایلیگل دیسیزن کو ہم عدالت میں چیلنج کریں اور یہ جو بکٹری ہے یہ آرزی ہے یہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سیاستدان ہوتے اگر وہ اس ملک کو جمہوریت دینے والوں میں ان کا شمار ہوتا اگر وہ جمہوریت سے محبت کرنے والے ہوتے تو وہ خود انکار کر دیتے کہ میرے پاس ووٹ زیادہ نہیں ہے لہٰذا میں اس کورسی پہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں قائد اعظم نے کہا کہ یہ ملک ووٹ کی طاقت سے چلے گا جس انداز میں ووٹ پہ ڈاکا ڈالا گیا ہے وہ انتہائی شرمناک چوتھی دنیا کے ممالک میں بھی اس طرح ووٹوں پہ ڈاکا نہیں ڈالا جاتا جیسے دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت کے اندر ووٹوں پہ ڈاکا ڈالا جا رہا ہے جو بڑے عالی اصولوں کی باتیں کرتے ہیں یہ ہے ان کا کردار الزام لگانے والے کہ جی پیسے چل گئے پیسے چل گئے کدھر گئے پیسے ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں ہم نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ اس کے لیے ہر ضروری فورم اور ہر ضروری قدم جو قانونی طور پہ اٹھایا جائے گا ہم اٹھائیں گے اور یہ الیکشن ہم کسی صورت ان کو چھین نہیں دیں گے اور آج کیا ہوا جماعت اسلامی و طریق انصاف کے مشترکہ امیدوار حافظ نئیم مرمان نے کہا کہ آج طاقت کے زور پر کراچی کے منڈیٹ پر ڈاکا ڈالا گیا انہیں بھی دیکھئے شہر کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ حلقہ بندیاں جالی حلقہ بندیاں یہ ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے والی حلقہ بندیاں آج بھی میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ چاہے میرشپ اور ڈپٹی میرشپ پر ڈاکا ڈالا ہے تب بھی اور اگر یو سیوں پر ڈاکا ڈالا ہے تب بھی ایک ایک ووٹ کی حفاظت کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں غیر جمہوریت کام گوائے غیر آئینی کام گوائے اس اغوا کو قبول نہیں کیا جا سکتا یہ قبضہ منڈیٹ ہم قبول نہیں کر سکتے یہ جمہوریت ہمیں نہ سکھائیں ہم اس جمہوریت کو نہیں مانتے جو منڈیٹ پر قبضہ کر کے مسلط کی جائے ہم میدان چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں ہم مقابلہ کرتے ہیں ٹھٹ کر مقابلہ کریں گے سینئر جورنلس ہمارے ساتھ موجود ہے حامد بیر صاحب کراچی میں آج میرے کے انتخاب میں جو پورا دن ہوا ہے دیکھیں اس میں جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ہی کہہ دیا کہ آپ کے خیال میں اس میں دھانگلی ہوئی ہے تو اگر آپ نمبرز گیم پہ جائے تو جو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے الائز ہیں ان کے تقریباً 173 ووٹ ہی بنتے تھے اور وہ ہی ان کو ملے ہیں جو 184 کا میجک نمبر تھا وہاں تک تو پیپلز پارٹی نہیں پہنچی اور اگر آپ عددی اکثریت کے لحاظ سے دیکھیں تو عددی اکثریت تو پیپلز پارٹی کی زیادہ تھی اور جماعت اسلامی دوسرے نمبر پہ تھی لیکن کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا تھا تو دونوں کے ملاکے نمبر جو ہیں وہ 192 سے اوپر جا رہے تھے تو ایسی صورت میں حافظ نائیم اور ایمان صاحب میئر بن سکتے تھے لیکن اب پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کا تو کوئی ووٹ نہیں توڑا لیکن جو پی ٹی آئی کے تقریباً 31 32 کے قریب جو کانسلرز ہیں وہ وہاں پہ نہیں آئے اور اس میں ان کا جو ان باغی کانسلرز کا جو سربراہ ہے اس کے تین مختلف سٹیٹمنٹس بھی ہیں تو وہ جو سربراہ ہے اسد امان اس نے اس پروسس کو کافی مشروب بنا دیا کیونکہ اگر وہ 31 32 لوگ وہاں پہ آ جاتے تو پھر صورتحال کچھ مختلف ہوتی لیکن جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسا پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے لیکن جو آپ نے سینٹ کے الیکشن کا حوالہ دیا ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ چیز تھی اس لیے کہ اس میں کچھ ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے یہاں آج کیا جو کراچی کے میر کا الیکشن ہے اس میں ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوئے آج وہ ہوا ہے جو 1979 میں کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا اس وقت جماعت اسلامی دوسری سائٹ پہ تھی تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کے ساتھ 1979 میں ہوا تھا وہ آج 2023 میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں جمہوریت آج بھی 1979 پہ ہی کھڑی ہے اور اسی طرح کا جو واقعہ ہے وہ 1990 میں جب جام سادق علی صاحب چیف منسٹر بنے تھے سندھ کے تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس تھی سندھ اسمبلی میں ان کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوتے تھے کہ چیف منسٹر کا الیکشن تھا تو اس میں پیپلز پارٹی کے بہت سے ایم پی ایس جو ہیں وہ غائب ہو گئے تھے ان کا پتہ ہی نہیں چلا اور تھوڑے دن بعد محترمہ بینزی بھٹو جو ہیں وہ پریس کانفرنس میں بتا رہی تھی کہ فلان کو ادھر غائب کر دیا فلان کو ادھر غائب کر دیا تو یہ ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے اور اگر اسی طرح کی اگر اور مثال ماضی قریب کی آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں تو وہ دوزار اٹھارہ کی ہے جب پجاب میں موسلم لیگ نون کو عددی اکثریت حاصل تھی لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے یہی طریقہ اختیار کر کے تو جو پاکستان تحریک انصاف کا چیف منسٹر تھا اسمان بزدار اس کو زبردستی چیف منسٹر کی کرسی پر بٹھا دیا تو جو 1979 میں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آج تک چل رہا ہے اور it's very unfortunate کہ پاکستان کی جمہوریت آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہی ہے سو حامد صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ انیالیسز دیا ہے ایگزامپلز کے ساتھ کچھ اچھی مثالیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں دوہزار تیرہ میں خیبہ پختونخواہ میں نواز شیخ صاحب اس وقت کے جو پرائیم میریسٹر تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو بنانے دی حکومت لیکن اس کا ان کو شاید پھر فائدہ نہیں ہوا تو کیا اس وجہ سے بھی ہر کوئی ڈرتا ہے کہ جمہوری روایت کی طرف جائیں تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے پاکستان میں نہیں دیکھیں نواز شریف صاحب نے خیبہ پختونخواہ کی مثال جو ہے اس میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ نواز شریف صاحب کے پاس اتحادیوں کو ملا کے تو نمبر پورا ہو رہا تھا لیکن کیونکہ پی ٹی آئی جو تھی وہ سب سے بڑی پارٹی تھی تو اس کو انہوں نے حکومت بنانے دی اور شاید ان کا ایک خیال تھا کہ یہ اتنی امیچور پارٹی ہے کہ یہ حکومت بنا کے چلائی نہیں سکے گی میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہماری پولٹکس ہے یہ دوزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس میں مکمل طور پر یہ تبدیل ہو گئی ہے اور دوزار اٹھارہ کے بعد سے تو میں خود بھی ذاتی طور پر اب اتنا آپٹیمسٹک نہیں ہوں اس پورے سسٹم کے بارے میں کیونکہ جہاں پہ کونسٹیوشن کو بار بار وائلیٹ کیا جائے اور جو ادارے ہیں ان کا جو رول آئین میں لکھا ہوا ہے وہ اس سے باہر چلے جائیں اور بار بار باہر چلے جائیں اور کوئی بھی ان کو روکنے والا نہ ہو تو وہاں پہ آپ کسی آئیڈیل جمہوریت کے بارے میں امید نہیں کرنی چاہیے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ ماضی میں اس کے ساتھ ہوتا رہا ہے تو اب وہی کچھ وہ بھی کر کے اگر انتقام لے رہی ہے تو یہ ذاتی انتقام ہے یہ جمہوریت کا انتقام تو نہیں ہے حامد صاحب اگر ہم اس کو لارجر کانٹیکس میں دیکھ لیں کیونکہ بار بار پاکستان میں بڑا ذکر ہوتا ہے کی ہوا چلی ہے اب اس کے فیور میں ستارے جا رہے ہیں سو ہم بڑے عرصے سے یہ سن رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے فیور میں جائیں گے ستارے پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ریگین کیا انہوں نے ایک وقت میں کراچی میں بہت زیادہ بہت شکایت تھی پیپلز پارٹی سے لیکن جیسے بھی تھا ریگین کیا اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ نیکس الیکشن جب بھی ہوں گے جنرل الیکشن تو اس میں بھی ہم پیپلز پارٹی کو ریگین کرتا ہوا دیکھیں گے سینٹر میں ان کی گرمنٹ ہو سکتی ہے پھلال یہ مشکل نظر آ رہا ہے بسپائٹ دا فیکٹ کہ ابھی جو ازاد کشمیر کے زلہ باغ میں جو ایک بائی الیکشن ہوا تھا اس میں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے لیکن وہاں پہ وہ جو پیپلز پارٹی وہاں پہ جیتی باغ میں اور آج کراچی میں جو میر کا الیکشن جیتی ہے تو اس سے شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ہوا چل گئی ہے لیکن جو بیہائنڈ آس سین جو اندر کی بات ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے باغ میں تو جو طاقتور لوگ ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کو نہیں جتوانا چاہتے تھے وہ تو مسلم لیگ نون کو جتوانا چاہتے تھے تو لیکن وہاں پہ کچھ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ وہاں پہ جو جماعت اسلامی ہے اور صردار تنمیر علیہ صاحب ہیں جو استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی اور کچھ اور لوکل برادریوں جو ہیں یہ کٹھی ہو گی تھی مسلم لیگ نون کے خلاف اس لیے کٹھی ہو گی تھی کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیٹ کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو گیا تھا کہ اس کو جتوانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو کچھ برادریوں کٹھی ہو گئی اور انہوں نے برادری کی پولٹکس کی اور جرگے بلائے اور بند کمروں میں انہوں نے قسم وعدے کیے کہ ہم نے ہر صورت میں مسلم لیگ نون کو ہرانا ہے تو باغ میں مسلم لیگ نون نہیں ہاری باغ میں مسلم لیگ نون کے سرپرست ہیں وہ ہار گئے ہیں جس کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی ہے اس نے جھٹکا بھی دیا ہے جو لوگ وہاں پہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے تھے تو اس سے آپ یہ نظر لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں آج کراچی کے میئر کے الیکشن میں جو مسلم لیگ نون کے چودہ ووٹ تھے ان کی مدد سے مرزا وحاب جو ہیں وہ میئر بنیا ہے جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں چودہ ووٹ بڑے امپورٹنٹ ہے اگر یہ چودہ ووٹ نام مانے یہاں پہ مسلم لیگ نون اور استقام پاکستان پارٹی مل کر پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو سائٹ لائن لگانے کی کوشش کریں گے اور اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کرتی تو پھر مشکل ہے کہ مرکز میں ان کا پرائمسٹ رائے ہو سکتا ہے کہ مرکز میں بھی وہی ہو جو اس وقت چل رہا ہے تو مجھے تو زیادہ یہی لگتا ہے کہ جو اگلا الیکشن ہوگا جب بھی ہوگا تو جو اس وقت پاکستان میں ایک حکمران اتحاد چل رہا ہے ultimately یہ سارے جو ہیں آپس میں لڑتے رہیں گے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے لیکن آخرے کارن سب کو شباز شریف ہی کو قبول کرنا پڑے گا اوکی بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی الیکشن کب ہوتے ہوئے آرہے ہیں آپ کو الیکشن تو میرا خیال ہے کہ اب کسی بھی صورت میں اکتوبر 2023 سے آگے نہیں جانا چاہیے لیکن ایک دفعہ پھر یہاں پہ ایک اختلاف ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اکتوبر یا زیادہ زیادہ نومبر کے پھر فرسٹ ویک تک الیکشن ہو جائے لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ یہ الیکشن ڈیلے ہو جائے اور یہ مارچ 2024 تک چلا جائے تو لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کو اکتوبر یا نومبر سے آگے لے کے جانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ بالکل ایک انکانسٹیوشنل چیز ہوگی لیکن کیونکہ اب انکانسٹیوشنل چیزیں تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں جو آج کیا آپ کو کراچی میں چودہ ووٹ دے کے تو آپ کو میئرشپ دلوا دی ہے تو اب آپ بھی یہاں پہ اسلامباد میں ہماری مدد کریں تو یہ یہ گیون ٹیک پالسی ہے تو جس طرح ماضی میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے 2018 سے لے کے 2022 تک کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیون ٹیک کیا اور بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے اقتدار کے مزوٹے تو اب وہی کچھ مسلملی قنون اور پیپلز پارٹی اسی باپ پارٹی کے ساتھ مل کر اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے تو اصل میں جو امپورٹنٹ چیزہ وہ باپ ہے ماں امپورٹنٹ نہیں ہے یہاں کی سیاست میں میرے یہ بتائی گا پنجاب میں بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے پنجاب کے دو ہم تو کچھ ہی سے پہتے کی نظر آتا تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ایم لین کا مقابلہ ہے وہاں پر اب پی ٹی آئی بہت شدید مشکلات میں ہیں پی ایم لین بار بار یہ کہتی ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے ہماری کیمپین ویسے نہیں ہوگی لیکن یہ جب بھی الیکشن ہوگا پنجاب کا کیا ہم دیکھیں گے کہ اس میں نا چیئرمنٹ ایریک انصاف موسٹ پرابلی نہیں ہوں گے یا جیل میں ہوں گے یا سین میں نہیں ہوں گے اور دوسری طرف نواز شریف بھی نہیں ہوں گے ایسے ہی ہونے پنجاب کا الیکشن لیکن ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر واپس آ جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم میں شاید وہ حصہ لیں لیکن فیلحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور جانگی ترین جو ہیں یہ صرف الیکشن مہم میں حصہ لینے تک کی محدود رہیں گے کیونکہ ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے ان دونوں کو ویسا ریلیت دینے کا مجھے مکان نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ بسکوالیفائی کریں ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں اور دوسری طرف آپ ان کے دو دو مخالفین ہیں نواز شریف اور جانگی ترین ان کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو آپ ریورس کر دیں تو اس سے آپ کی جو ہے مظلومیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا ایسا پوسیبل نہیں ہے تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف اور جانگی ترین یہ اگلے الیکشن میں کی جو الیکٹرول پولٹکس ہوگی اس میں یہ مجھے نظر نہیں آرہے ہیں لیکن اگر جیل میں بھی ہوں اور ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہوں اور ان کے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کو پتا چل جائے کہ مسٹر فلان ایکس وائی زی یا اے بی سی جو ہیں ان کو آپ کی سپورٹ حاصل ہے اور بھلے اس کے پاس بلے کا نشان ہو یا نہ ہو صرف اتنا پتا ہو کہ وہ اس بندرے کے پیچھے ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ پڑ جائیں گے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی پنجاب میں مقابلہ مسلمی قنون کا کی حمایت یا آفتہ پارٹی یا گروپ یا کینڈیڈیٹس کے درمیان ہوگا اس میں جو پیپلز پارٹی اور استقام پاکستان پارٹی ہیں یہ مہمان اداکار ہوں گے سو یہ سپوائلرز بھی ہو سکتے ہیں اور اگر سپوائلرز ہوتے ہیں خاص طور پر استقام پارٹی آپ کو کیا لگتا ہے کس کو فائدہ ہوگا استقام پارٹی کے بننے سے یا اس کے الیکشن میں جانے کے کس کا ووٹ کٹے گی وہ دیکھیں تو بی بیری فرینک استقام پاکستان پارٹی میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میری بہت پرانی نیازمندی ہے میں ان کو نراز نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ پارٹی جو ہے یہ ابھی تک اس کا نہ آئین ہے نہ اس کا منشور ہے نہ اس کا کہیں پہ کوئی آفس ہے نہ سیکیٹریٹ ہے اور پارٹی جو ہے یہ ہوا میں بنا کے تو اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جاری ہے ٹھیک ہے فردوس آپا جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کیس پیش کرتی ہیں اور جانگیر تریم صاحب بھی جو ہیں وہ بڑی اچھی پریس کانفرنس کر لیتے ہیں لیکن ابھی تک جو استقام پاکستان پارٹی نے جو چیز آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ کیا ہے کہ فواد چودری جو ہیں وہ میڈیا کے کیمروں سے اپنا موں چھپا رہے ہیں یہ چیز پیش کی ہے اور کیا پیش کی ہے کہ علی زیدی صاحب جو ہیں وہ تین دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ماتھے پہ گولی کھالوں گا لیکن چھوٹوں گا اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے اور مسکراتے ہوئے آگے بیٹھ گئے تو اگر یہ چیز آپ نے پیش کرنی ہے اور آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کوئی منشور نہیں ہے تو پروگرام اور منشور کی ادھم موجود کی میں فواد چودری کا موچ پانا اور علی زیدی کا سلطان رائٹ ٹائپ ڈائلاگ بولنا اور پھر اس ڈائلاگ سے یوٹن مارنا میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگ ابھی اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو ووڈ دینے بھی وہ تیار ہو جائیں اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ استقامہ پاکستان پارٹی آج کے دن تک ہماری پولٹکس میں کوئی میٹر کرتی ہے پہلے تو یہ پروگرام سامنے لے کے آئے نا کہ آپ کے پاس کون سا فارمولہ جس کے تیارے آپ پاکستان کے اقتصادی حالات میں کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے تو اگر یہی پرانے چیرے جو پہلے ایسی کے ساتھ تھے اور انہوں نے ایسی کو پہلے فلاپ کیا اور پھر اس کو چھوڑ کے تو دوسری طرف چلے گے تو ایم سوری ٹو سی یہ پارٹی جو ہے یہ فیل حال مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی رائیڈ پی ٹی آئی کا کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے کچھ لوگ چلے گئے ہیں لیکن کچھ لوگ ابھی موجود بھی ہیں مثلاً اصد عمر صاحب نے کہا کہ میں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے لیکن شام عمود قریشی صاحب اور پرویز علائی صاحب ابھی تک دھٹے اصد عمر صاحب جتنا مرضی کہلیں کہ میں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے لیکن جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی ان کو اڈیالا جیل سے رہا کیا گیا اور دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا وہاں سے وہ سیدھے گاڑی میں بیٹھ کے نیشنل پریس کلاب اسلام آئے اور وہاں آکے ان پارٹی کے عوضوں سے استیفہ دے رہا ہوں جبکہ شام عمود قریشی کو اسی اڈیالا جیل سے چھوڑا گیا پھر چھوڑا گیا پھر گرفتار کیا گیا ٹھیک ہے اور پھر وہ فائنلی کوڈ کے آرڈر پر ریلیز ہوئے ہیں تو ڈیفرنس آپ کو اور وہ اپنے آپ کو بہت چلاک سمجھتی ہیں لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان سے تھوڑے سے زیادہ چلاک ہیں تو یہ بات میں ماننے کے لئے تیار ہوں کہ شام عمود قریشی صاحب ہیں پرویزلائی صاحب ہیں فرق حبیب صاحب ہیں ماد اذر ہیں مراد سعید ہیں یہ لوگ کھڑے ہیں امران خان کے ساتھ لیکن سچ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایز اپارٹی جو اس کی ایک کریڈیبلیٹی تھی وہ کافی ڈیمیج ہو گئی ہے اب اگر کوئی ووٹر یا سپورٹر اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ پارٹی سے تو لوگ کافی مایوس ہو چکے ہیں پارٹی تو ٹوٹ پھوٹ گئی اور ایسی ٹوٹی پھوٹی جو اس کا سپوکس پرسن تھا اس پارٹی کا جو ترجمان تھا فواد چودری وہی بھاگ گیا پہلے وہ جوتے چھوڑ کے بھاگا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور پھر وہی بھاگ گیا تو اب ایسی ٹوٹ آپ کو خود بھی تو سوچنا چاہیے نا دیکھیں ایک میں اصول کی بات کر رہا ہوں ایک لوجک کی بات کر رہا ہوں کہ جسٹس وجیو دین صاحب تھے حامد خان صاحب تھے تسنیم نورانی صاحب تھے مرہوم نئیم الحق صاحب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آپ کو مجھے بار 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 پرائیویٹ میٹنگز میں پبلکلی ایک ہی بات کہتے تھے یہ جانگی ترین جو ہے یہ جو علیم خان ہے یہ جو پرویس کھٹک ہے انہوں نے ہماری پارٹی تباہ کر دیا پارٹی میں وجیو دین صاحب نے الیکشن کروایا الیکشن کا ریزلٹ چینج ہو گیا پارٹی میں تسنیم نورانی نے الیکشن کروایا اس الیکشن کا ریزلٹ چینج ہو گیا اور وجیو دین صاحب نے اور پھر حامد خان صاحب نے یہی تین چار پانچ لوگ جو ہیں ان کا نام لیا تھا کہ یہ تباہ کریں گے اور اگزیکٹلی وہی لوگ جو ہیں وہاں بھاگ گئے تو اس لیے جو پاکستان تحریقین صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں صرف اور کہ اس نے مردم شناسی کا مزارعہ نہیں کیا اپنے لوگوں کی بات نہیں سنی جو لوگ پرانے پہلے دن سے ان کے ساتھ تھے ان کی بات نہیں سنی اور اقتدار کی حوس میں اقتدار کے لالچ میں انہوں نے کمپرومائزز کیے پارٹی کے اندر ڈیموکرسی کو نہیں آنے دیا اور پارٹی کو تباہ کر دیا تو اب لوگ جو ہیں اس لیے نہیں ہیں صاحب نے کوئی اپنی حکومت کے دور میں بہت بڑا مارکہ مار دیا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف اور آصف زرداری کے مقابلے پر چھوٹی برائی ہے ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں چھوٹی برائی ہے تو یہ سارے ہیں تو برائی لیکن کوئی بڑی برائی ہے کوئی چھوٹی برائی ہے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اب اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور وہ لوگ جو پہلے ان کو صحیح نشاندہ ہی کر رہے تھے کہ یہ آدمی غلط ہے اس کے حاضر میں پارٹی نہ دو یہ پارٹی کو ہائی جیک کرنے آیا مجھے یاد ہے حامد خان صاحب نے دو دفعہ نہیں تین چار دفعہ مختلف ٹی وی شوز میں پریس کانفرنسوں میں کہا کہ یہ جانگیر ترین طریقہ نصاب کو ہائی جیک کرنے آیا ہے اور بات نہیں سنتے تھے تو اب دیکھ لیں وہ حامد خان صاحب صحیح ثابت ہو گئے ہیں آج بھی سپریم کورٹ میں وکیل کے طور پر حامد خان صاحب ہی پیش ہو رہے ہیں اور جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ دوسری سائٹ پہ کھڑے ہیں تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور پاکستان طریقہ نصاب کو ایک صحیح ڈیموکرٹک پارٹی بنائیں اس کے اندر ڈیموکرسی لے کے آئیں اور ڈیفرنس کریئٹ کریں کہ پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون اور طریقہ نصاب میں کیا فرق ہے فرق یہی وہ لاسکتے ہیں کہ اس پارٹی کے اندر ڈیموکرسی لے کے آئیں تو پھر وہ یہ لوگ نہیں کہیں گے کہ یہ چھوٹی برائی ہے لوگ کہیں گے یہ سب سے اچھی پارٹی ہے حامد صاحب یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جنرلی کسی بھی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے جتنی بھی یہ ڈیموکرسی کی بات کرتی ہیں سوائے جماعت اسلامی کے do you agree with this کہ جماعت اسلامی میں پھر بھی structure ہے لیکن پھر وہ popular politics نہیں کر سکتی اس کے باوجود دیکھیں جو جمہوریت کا جو تصور ہے جو اس کی definition ہے اگر آپ اس کے مطابق دیکھیں تو جو جماعت اسلامی میں جب امیر جماعت اسلامی یا head of جماعت اسلامی کا جب election ہوتا ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کون امیدوار ہے وہ مقصوص لوگ ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے araکین members نہیں رکن رکن ہوتا ہے جو ایک پورے process کے بعد اس کو رکنیت ملتی ہے وہ جماعت اسلامی کا رکن ہوتا ہے اور وہ کچھ چند ہزار لوگ ہیں البتہ کارکون جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں تو یہ جس طرح کا ایوب خان کا بیڈی سسٹم تھا نا basic democracy system کہ جس میں پہلے جو ہیں وہ کانسلرز منتخب ہوتے تھے پھر وہی کانسلرز جو ہیں وہ صدر پاکستان کے election میں حصہ لیتے تھے تو جماعت اسلامی میں وہ بیڈی سسٹم ہے کہ ایک process ہوتا ہے پہلے آپ کارکون بنتے ہیں پھر آپ رفیق بنتے ہیں اور پھر کچھ stages کے بعد پھر آپ امیدوارے رکنیت بنتے ہیں پھر آپ رکن بنتے ہیں تین چار stages ہیں اس میں کئی سال لگتے ہیں اور وہ پھر آپ ایک کانسلر ٹائپ بندہ بن کے تو آپ کو امیرے جماعت کے ووٹ میں حصہ لینے کا حق ملتا ہے تو پھر آپ میرے خیال سے یہ genuine democracy نہیں ہے تو یہ بات دنست ہے important political party میں اس طرح کی democracy نہیں ہے جیسا کہ election commission of Pakistan کے rules and regulation میں لکھی ہوئی ہے وہ ایک جیلی election کرواتے ہیں اور جیلی result جو ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ ان کا source of income اور source of funding کیا ہے کسی party کا کوئی source of funding پتا نہیں چلتا تو اس میں کمزوری میڈیا فیڈم کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا فیڈم سے کہاں کھڑے ہیں پچھلی حکومت سے بھی الزمات لگتے رہے آپ بین ہوئے اس زمانے میں اور بہت سائے لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں again ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات برے ہوتے جا رہے ہیں اگر میں counter question آپ کو کر دوں کہ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں میڈیا فیڈم ہے تو آپ کو پھر ایک جواب دینا پڑے گا اور اگر آپ سچ بولیں گی تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے لئے مشکل ہو جائے تو اس لئے جواب ہی میں ہی دے دیتا ہوں اس میں ابھی تک collection اور اس کے اندر democracy اسی کو discuss کیا ہے جو real issues ہیں اس کی طرف تو ہم نہیں جا رہے کیونکہ اگر ہم وہ discuss کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے اور میرے لئے problem ہو جائے تو اب آپ بتائیں نا کہ اگر اتنے دن گزر گئے ہیں اور عمران ریاض جو ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ ہے کہاں پہ اور آئی جی اسلامباد بھی جو ہے وہ عدالت میں کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے باقی جنسیز بھی کہتی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے لیکن آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں یہ پتا ہے کہ وہ کئی افغانستان کے border کے آس پاس نظر آیا تھا اور اسی طرح journalist بھی وہ ہے جس کو پہلے بھی دو رفعہ گرفتار کیا گیا پھر تیسری دفعہ اس کو غائب کر دیا گیا اور بہت سے journalist جو ہے ان کے خلاف یہ غداری کے مقدمے دائر ہو رہے ہیں ایف آئی آرز ریجسٹر ہو رہی ہیں تو وہی کچھ ہو رہا ہے جو ایف آئی صاحب کے دور میں ہو رہا تھا ایف آئی صاحب کے دور میں میرے خلاف کو آٹھ نو غداری کے کیس بنائے گئے لہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی میرے خلاف گلگت تک میں مقدمے درج کرنے کی کوشش ہوئی تو وہی کام جو ہے وہ آج ہو رہا ہے ابھی تک میں یہ نہیں پتا کہ عرشت شریف صاحب ان کا جو مقدمہ ہے اس کا کیا status ہے یعنی کہ آپ سوچیں کہ پاکستان میں ایک جنرلس جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا کینیا میں اور اس کی ماں جو ہے وہ ابھی تک یہ درخواستیں کر رہی ہے کہ میری ایف آئی آر درج کر لو تو اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی عمران ریاض جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ روتی پیٹتی پھر رہی ہے اپنے چار بچوں کے ساتھ کبھی کسی کے پاس جاتی ہے کبھی کسی کے پاس جاتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سال بظاہر بظاہر شباز شریف کے دور میں ورڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی صورتحال کچھ بہتر ہویا لیکن یہ جو پچھلے تین چار مہینے میں ہوا ہے نا تو یہ اب آپ میری بات لکھ لیں کہ اگلے سال صورتحال بلکل مختلف ہوگی اور ورڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان اوپر نہیں نیچے کی طرف جائے گا اس لیے ان کو چاہیے کہ پاکستان کے ایمیج کا خیال کریں اور یہ جو پاکستان میں ان ایناؤنس سینسرشپ لگائی ہوئی ہے یہ سینسرشپ جو ہے اس کو ختم کریں کسی بھی ملک میں کسی بھی جمہوری ملک میں سیاسی مخالفین کے خلاف سینسرشپ کا ہتھیار استعمال کر کے آپ کوئی سیاسی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ نے سیاسی مخالفین کو سیاسی مدان میں شکست دینی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں اس میں اپنے سیاسی مخالف کو شکست دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سینسرشپ کے ذریعے میڈیا پر پبندیہ لگائیں اور میڈیا کچھ بولنا سکے اور آپ کہیں دیکھا پاکستان میں میڈیا کتنا آزاد ہے تو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا بڑا آزاد ہے اور ہم دلی دل میں آپ کو صرف برا بھلائی کہیں گے اور کیا کر سکتے ہیں ہمیں واقت دینے کے لیے انٹرسٹنگ کانسیشن تھی دو گیو میوہر فیڈباک ٹھیکیر افیرسیل فالہ حافظ